ہمارے پیرو مرشد ملہ عمر کو ملنے کے لیے افغانستان اپنی گاڑی پہ گئے تھے جب حالات ٹھیک تھے تو جس حجرے میں ملہ عمر رہتے تھے اس حجرے کی چوکھٹ پہ باہر لکھا ہوا تھا یا داخلت دار سلیم علن نبی المختار اے حجرے میں داخل ہونے والے نبی مختار پہ درود پڑھ کے پھر حجرے میں داخل ہو یہ تب بات جگہنہیں سارے منافق جا کے انہوں نے خراب کر دیتا انہوں نے وڈیرے ٹوڑ گیا امریکہ نے سارے مار دیتے اینجی بات چینہ جا کے انہوں نے ناقیدی خراب گھر چھڑے وگرنہ ہون میں ہوتے اکثریت سنیاں دی نقص بندیاں دی بہت بڑے سارے علماء اور مشائقن اور افغانستان سے وفد قید عظیمت کی فاتح پڑھنے کے لیے ہمارے مرکز میں آیا اور ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ تو یا تو فرسی بولتے ہیں یا آپ کی پشتو زبان ہے یا عربی بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی بولی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم چرہ دیکھ کے کہتے تھے یہ بابا سچا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ اور منصبہ نبی انفقتلو ہو تو کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی تھی کہنے لگے ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے نا حکیم موسیٰ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے یورپ میں پادری تقریر کر رہا تھا اور سارے ان کے جتنے عیسائی ہیں چوڑے سارے وہ بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے دورانے تقریر پادری نے گفتگو کرتے کرتے کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی توجہ محمد صاحب نے یہ بات کی اس نے کہا یہاں کوئی مسلمان تو ہے ہی نہیں چلو آج موقع گال کر لو ساتھ میں تھوڑے فاصلے پر ایک بھنگڑ بھنگ کوٹ رہا تھا کیا کہا رہا تھا بھنگ کوٹ رہا تھا وہ بظاہر بھنگ کوٹ رہا تھا اب بج فرماتے ہیں نہیں میں نہیں کہتا وہ بھنگڑ ہے لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا جیسے اتنا غیرت مند تھا میں بتاتا ہوں کہ وہ بھنگڑ نے بھنگ کوٹ رہا تھا ساتھ بیٹھ کے تو پادری نے بات کر دی محمد صاحب نے یہ بات کی بھنگڑ نے وہ سوٹا رکھیا بھنگ کوٹ رہا رہ کے گھوم کے سٹیج دے کول آ گیا کہنے لگا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ نبیینہ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے میرے نبی نبیوں کے سردار ہیں حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں تم ان کا نام کیسے لیتے ہو تم کہتے ہیں محمد صاحب نے یہ بات کی پادری ٹس تو مسک ہونا ہوئے انہوں کی پتہ ہے انہوں کی پتہ ہے انہوں کی پتہ ہے انہوں نے گل کر کے موڑ کے پھر ہوتے جا کے بھائے گیا کون کہتا ہے میں نے میں نہیں چکھی کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے میں قدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے اس کی میں ابھی ہوتی ہے ایک تو یہ جو بزاری نشہ ہوتے ہیں ایک نشہ ان کا بھی ہوتا ہے ایک نشہ رہنی بھی ہوتا ہے شراب ان تہورہ ایک نشہ وہ بھی آئے تو وہ اس نشہ میں لگا ہوا تھا حاصل میں تو پادری نے پھر بات کرتے کرتے پھر کہہ دیا محمد صاحب نے یہ بات کی وہ پھر اٹھوٹھا ہے آکن ان کیا پادری صاحب ہم تمہارے نبی کا نام بڑا سوار کی لیتے ہیں ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ نبینا علیہ السلام تو وہ السلام نے فرمایا ہمارے نبی کا نام تم کیسے لے رہے ہو ہمارے نبی تو تمہارے نبی عیسیٰ کے بھی نبی ہیں تم کیسے نام لیتے ہو ان کا انہیں پھر کونہ توجہ کی تھی وہ پغام دے کے نا بھنگڑ پھر چلا گیا واپس جا کے پھر اتھے بہ گیا تیجی باری جناب پادری نے گفتگو کر دیں کر دیں پھر کیا دیتا محمد صاحب نے یہ بات کی ہون جی تو بھنگڑ اٹھا نا انہوں پتہ نہیں چلیا عوام بیٹسین آگے اور پچھے گھوم کے آیا ہون جی تو اٹھا دے خالی ہاتھ نہیں اور بھنگ کوٹنے والا سوٹا بھی ہاتھ میں اور پادری آیا سٹیج کی پیچھے وہ بھنگڑ آیا سٹیج کی پیچھے اور آ کر زوردار وہ سوٹا بھنگ کوٹنے والا پادری کے سر میں مارا اور پادری سٹیج کی اوپر تھنڈہ ٹھار ہو گیا پادری کہاں پر تھنڈہ ٹھار ہو گیا پادری سٹیج ہوتے ہی مار گیا پابا جی فرمانے سی ساری کائنات کے وہ پیر اور مولوی اور عوام جو ناموسی رسالت کے لیے باہر نہیں نکلتے اس بھنگڑ کے لگنے قدموں سے لگنے والی خاکی اوپر قربان وہ اتنا گئے رتمن اتنا فرمانے سی اوہ نہیں لوگ کیمن وہ بھنگ کوٹنے سی فرمانے نہیں نہیں وہ بھنگ کوٹنے بانے تے بیٹھا ہوئے سی فرمانے سی میں نہیں کیا اندھا اوہ نشائی سی فرمانے اوہ نشائی ہے جو ہوں دن انہوں نے تو اپنی خبر نہیں ہوں دی فرمانے اس نے یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ ان کو پتا نہ چلے کہ یہ کون بیٹھا ہے وہ تو اپنے حبیب کی عشق میں مست بیٹھا تھا اپنے حبیب کی عشق میں مست بیٹھا تھا تو جنہاں انگریز کا دور تھا مقدموں چل گیا اوہ جناب بھنگردون آپ کے لے گا ہے اے جی پھر مالک کانڈ تو نہیں لگن دیں دے بابا جی فرمانے سا نا اور مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے بندہ انہوں نے دا وفادار ہوگے صحیح وفادار انہوں نے دا ہوگے صحیح مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے اور ساڑے بابا جی نے کانڈ کو لگن دیتی ہونا کننے واری موقع آئے تے ہر واری آپ نے ساری دنیا لمحوں پا دیتا لیتار کی لنگ ہے ہوتو جناب انگریز دور سی حکومت انگریز اندھی پاکستان تا بڑا ہی نہیں سی مقدمہ چل گیا جناب تاریخہ ہوندی رہی ہیں ہوندی رہی ہیں فیصلہ تاریخ آ گئی فیصلہ کی آیا مالک کانڈ ہے مالک کانڈ ہے انگریز جج نے فیصلہ کیا سنایا کہنے لگا یہ کوئی مذہبی آدمی تو ہے نہیں یہ کوئی نشائی بندہ ہے یہ بنک کوٹ رہا تھا اپنے حال میں مست تھا اس کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی گئی ہے جس وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے لہذا اس کو بری کیا جاتا ہے تو آیا ندرتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگامت رنگندے محمد تو آیا ندرتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگامت